جو چار ہا چار دھونہار تاریویلوں کے سر پہ دستار بدھی ہے تو آپ حقیقت حال سن لیجئے ہمارے مدرسے میں کوئی مذہب کا انتظام نہیں ایک ایک بچے کو کھلانے کی ذمہ داری ایک ایک گھر میں لیا صبح کا ناچتہ وہ دیتے ہیں دوبار دیتے ہیں راکھا کھانا دیتے ہیں اس طرح سے بچوں کی پربرش ہو رہی ہے اور دینی پربرش ہو رہی ہے آپ کے گھر میں تو وہ چاول ہے روٹی ہے آلو ہے لیکن جب وہ مدرسے میں آتا ہے تو قرآن بن جاتا ہے وہ قرآن عظیم کی آیتیں بن جاتا ہیں اور اس کے بعد اللہ کی رحمتیں اس سے مابستہ ہو جاتی ہیں حدیثوں کے مطالعہ سے پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی محلہ غریب ہے وہ چاہے کہ وہاں رحمت کی بادشیں ہوں برکتیں نازل ہوں تو وہاں ادار اسلامی بچوں کے قرآنی تعلیمات کا انتظام کیجئے وہاں اللہ کی رحمت کا نوزور ہوگا اور اس کے فیض سے آپ تمام فیضے آگے گئے تو یہ تمہیں وہ شکریہ آدھا کر رہا ہوں مساہدہ خانہ کا جن کے تعاون سے یہ ہمیں موقع ملا کہ مدسائیو بیالہ رولوں نے چار بچے ہو نہار آپ کو ہوانے کیے اب مقتدی یہ نہیں رہیں گے اب یہ امامت کے وہ سلے پہ رہیں گے لیکن یہ بڑی ذمہ داری کا کام ہے امامت کا کام انجام لینا ساری قوم کی ذمہ داری رکوع اور سجود کی ذمہ داری یہ سب لے کر کے امام مسلح پر کھڑا ہوتا ہے وہ اللہ اور بندے کے درمیان کا ایک واسطہ ہوتا ہے دیکھ سوچ اللہ تحرار بیالہ لیکن نظیر دیکھتے لیکن